دنیا میں خرید و فروخت کی سرگرمیاں کوئی نئی بات نہیں ہیں جن میں اشیاء اور خدمات سے لے کر زمین اور جائدات تک ہر قسم کی تجارت شامل ہے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ کی انچاسویں ریاست الاسکا روس کا ایک دور افتادہ علاقہ رہا ہے جسے اٹھارہ سو سرسٹھ میں امریکہ کے ہاتھوں بہتر لاکھ ڈالر یعنی موجودہ دور کے پندرہ کروڑ دس لاکھ ڈالر میں فروخت کر دیا گیا تھا لیکن اس سے قبل الاسکا کی خریداری کے لیے تاریخ کی سب سے پہلی پیشکش ایک ایسے ملک کی جانب سے کی گئی جو خود الاسکا سے تقریباً گیارہ ہزار گناہ چھوٹا اور کراعی ارز پر الاسکا سے بلکل مخالف سمت میں واقع ہے یہ ملک دنیا کے دو دوہرے لینڈ لوگ ممالک میں سے ایک ہے یعنی جن ممالک سے اس کی سرہدے منسلک ہیں وہ خود بھی لینڈ لوگ ہیں یہ ملک الپائن ریجن کی ایک چھوٹی سی پرنسپیلٹی ہے جسے لیکٹینشٹائن کہا جاتا ہے اس علاقے کو ایک زمانے میں معاشی طور پر پسماندہ اور مقدس رومی سلطنت کی باقیات میں سے ایک قرار دیا جاتا تھا در حقیقت صرف ساٹھ سال پہلے اس کا حکمران خاندان قومی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے اپنے چند قیمتی فنپارے بیچنے پر مجبور ہو چکا تھا جن میں مونالیزہ کے خالق لینارڈو ڈیبانچی کے ایک اور شاہکار گنویرہ ڈیبانچی بھی شامل تھا لیکن آج اس ملک کو مناکو کے بعد دنیا کا سب سے امیر ملک قرار دیا جاتا ہے جس کی فیکس آمدنی تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار ڈالرز ہے عالی ترین طرز زندگی کے حامل مقامات میں شامل یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں ہے آپ کو دنیا میں شاید ہی ایسی کوئی قوم ملے جو خوشحالی میں لاکھتن شٹائن کے مکینوں کا مقابلہ کرتی ہو لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت سے واقف ہی نہیں ہیں کہ ایک ایسا ملک یہ کامیابیاں کیسے سمیٹ سکتا ہے جس کی بیشتر زمین پہاڑوں پر مشتمل ہو اور اسے تجارت اور ترقی کے لیے سمندر تک رسائی بھی حاصل نہ ہو لاکھتن شٹائن کی انتہائی قریل آبادی اس کے پیداواری شعبے کے لیے عالمی سطح پر مقابلہ کرنے میں ناکام نظر آتی ہے جبکہ ملک میں قابل استعمال قدرتی وسائل بھی میسر نہیں ہیں تو پھر آخر یہ چھوٹی سی سلطنت اور غریب کسانوں کی بلکل الگ تھلگ وادی اس قدر ناقابل یقین حد تک امیر کیسے ہوتی چلی گئی ڈیلی وٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو انیسویں صدی کے وسط تک تمام تر مشکلات کے باوجود ایک سٹھ مربع میل پر محیط پرنسپیلٹی آف لیکٹنشٹائن پوری تاریخ کے ہنگامہ خیز دور میں اپنی برائے نام آزادی کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہی تھی مقدس رومن سلطنت کی تحلیل کنفیڈریشن آف روائن کے زوال اور ایک متحد جرمن ریاست کی تشکیل کے باوجود لیکٹنشٹائن عالمی طاقتوں کی پہنچ سے محفوظ رہا بہرحال اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس ترزمین کو پڑوسی طاقتوں کی جانب سے انتہائی غریب اور غیر ضروری خیال کیا جاتا تھا درحقیقت لیکٹنشٹائن کے حکمران خاندان نے ریاست کا پہلی بار دورہ بھی اٹھارہ سو بیالس میں کیا یعنی مقدس رومی سلطنت میں ووٹنگ کا حق حاصل کرنے کے لیے زمینے خریدنے کے تقریباً ایک سو تئیس سال بعد آزاد ہونے کے باوجود لیکٹنشٹائن اپنے بلبوتے پر زندہ رہنے کے لیے بہت چھوٹا تھا اور یہی وجہ تھی کہ کچھ عرصے بعد اس کے حکمران خوراک اور ضروری سامان کے لیے آسٹرو ہنگیرین سلطنت جیسی بڑی معیشت پر بہت زیادہ انحصار کرنے پر مجبور ہو گئے اس اقدام سے سویس ٹیکسٹائل منفیکچرز کو لیکٹنشٹائن میں سرمایہ کاری پر آمادہ کرنے میں آسانی ہوئی جو سنتکاری کی پہلی علامت تھی لیکٹنشٹائن کے سخت جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے ترقی کی رفتار بہت سست تھی جس کی وجہ سے شہریوں اور سامان کی نقل و حرکت کے اقراجات میں اضافہ ہو گیا لیکن حالات بہتر ہونے کے بجائے پہلے سے بھی بہت زیادہ خراب ہوتے چلے گئے پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر لیکٹنشٹائن کو نہ صرف اپنی بقا کے لیے سرگرم آسٹرو ہنگیرین سلطنت کی طرف سے خوراک اور ریست کی فراہمی منقطع ہو گئی بلکہ اس کی غیر جانبداری کے باوجود اتحادی طاقتوں کی سخت اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے اسے مرکزی طاقتوں کے ساتھ ملا دیا گیا تھا خوراک آنا بند ہو گئی بیرون ملک ملازمتیں ختم ہو گئیں اور آخر کار آسٹریا ہنگیرین ریاست کے خاتمے پر اس کا مالیاتی نظام بھی تباہ ہو گیا سویس ٹیکسٹائل سنتیں بھی اپنا کام سمیٹ کر وطن واپس چلی گئیں اور لیکھتن شٹائن پر سویچزر لینڈ سے جنگ کے دوران خوراک کی درامت کے لیے حاصل کیے گئے بڑے بڑے قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا گیا لیکھتن شٹائن تیزی سے بدلتی دنیا میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ایک بار پھر جدو جہد کرنے پر مجبور ہو چکا تھا معاشی طور پر بحال ہونے سے قاسر لیکھتن شٹائن کسٹم یونین میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا جیسا کہ وہ اس سے پہلے آسٹریا، ہنگیرین اور سویچزر لینڈ کے ساتھ کر چکا تھا سو اس حکومت کو اچھی طرح معلوم تھا کہ لیکھتن شٹائن کا یہ اقدام معاشی بحالی کا مشن تھا لیکن پرنسپالٹی کے چھوٹے رقبے کی وجہ سے اسے باہرحال یہ تسلی تھی کہ ایسا کرنا زیادہ نقصان دے ثابت نہیں ہوگا سویچزر لینڈ پر اگرچہ یہ بوجھ نسبتاً کم تھا لیکن لیکھتن شٹائن کے لیے یہ بہت بڑا سہارا تھا اب اس کی معیشت کا دار و مدار انتہائی مستاکم سویس فرانک پر تھا جس کی بدولت اسے ایک بار پھر ایک بہت بڑی اور ترقی آفتہ معیشت تک رسائی حاصل ہو چکی تھی جہاں اس کے لوگ ملازمت اور خرید و فروخت کر سکتے تھے اس طرح لیکھتن شٹائن کو ضروری وسائل اور بیورکریٹک امور کی ایک وسی رینج کو آؤٹسورس کرنے کی بھی سہولت حاصل ہو گئی تھی اس وقت تک لیکھتن شٹائن پر قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے حکمران پرنس جوہان دویم اور ان کے خاندان کے بہت سے قیمتی اساسے فروخت کرنے سے سنگین صورتحال کافی حد تک مستحکم ہو چکی تھی اس کے باوجود لیکھتن شٹائن کو ترقی کی راہ میں رکاوٹوں کا سامنا تھا اس کے پاس پڑوسی ممالک کی طرح سنتیں قائم کرنے کے لیے رقم تقنیقی معلومات یا قابل ذکر آبادی کی کمی تھی اسے غیر ملکی سرمایہ کاری کی ضرورت بھی تھی لیکن اپنے جغرافیائی محل وقوع اور سہولیات کی کمی کی وجہ سے یہ ملک سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ پرکشش ثابت نہیں ہوا اس مشکل نے لیکھتن شٹائن کے حکمرانوں کو نئی سوچ اور منفرد فیصلوں پر مجبور کر دیا ملک کے آئین میں تبدیلیاں کر دی گئیں جن کے تحت شہریوں کو زیادہ سیاسی طاقت دی گئی ٹیکس کی شرح کو انتہائی کم کر دیا گیا اور دو دیگر قوانین کی بدولت کمپنیوں کے قیام کے لیے بے مثال آزادی فراہم کر دی گئی ان فیصلوں کا مقصد سرمایہ کاروں کو ٹیکس کی انتہائی آسان قانون کے تحت اپنی رقم لیکھتن شٹائن میں منتقل کرنے کے لیے وسیع سہولیات فراہم کرنا تھا اس میں ڈومیسلیری کمپنیاں بھی شامل تھیں جن پر لیکھتن شٹائن میں ریجسٹرڈ ہونے کے باوجود یہاں کاروبار کرنے کی پابندی نہیں تھی یعنی کوئی بھی غیر ملکی شخص اپنی کمپنی لیکھتن شٹائن میں ریجسٹر کروا سکتا ہے ریاست کو کم ٹیکس ادا کر سکتا ہے جس کی بدولت وہ اپنے آبائی ممالک میں بہت زیادہ ٹیکس کی ادائیگی سے بچ سکتا ہے لیکھتن شٹائن کے لیے اس اقدام کا مطلب تھا تقریباً صفر لاغت کے ساتھ زیادہ ٹیکس ریونیو حاصل کرنا کچھ ہی عرصے میں لیکھتن شٹائن میں ریجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد دو گناہ ہو گئی اور جوہان دوئیم کی جانب سے بڑی مالی معاونت کی بدولت اس ملک نے اپنے پہلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ کا افتتاح کر دیا تاکہ سنتی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا کیے جائیں اس کے ساتھ ہی ملک کے دوسرے بینک کا سٹریٹیجک افتتاح کر دیا گیا جس نے ان کمپنیوں کی توجہ حاصل کر لی جو تباہ شدہ جرمن اور آسٹرو ہنگیرین سلطنتوں کا حصہ رہ چکی تھی لیکھتن شٹائن نے اقتصادی ترقی کے لیے ایک بھرپور قدم اٹھایا لیکن پھر بھی اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی عالمی سطح پر کسات بازاری ایک بڑے مالیاتی سکینڈل ہولناک سیلاب اور پھر دوسری جنگ عظیم کے آغاز نے ان تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا اس کے باوجود لیکھتن شٹائن بہت حد تک سنتی تقنیقی معلومات حاصل کر چکا تھا جنہیں اس نے جنگ کے دوران استعمال کیا سویسلینڈ میں لیبر فورس کی ایک بڑی تعداد کو ممکنہ جنگی حملے کے لیے تیار کیا جا چکا تھا جس کے نتیجے میں اسے کارکنوں کی نمائع کمی کا سامنا تھا سویس حکومت گولہ بارود سمیت مزید جدید اور عالی میار کے حامل دیگر سامان کی تیاری پر مجبور ہو گئی جنگ نے مجموعی طور پر سویس معیشت کو تباہ کر دیا اور اس کے شہریوں کو ضروری اشیاء کی سخت قلت کا سامنا تھا لیکن لیکھتن شٹائن یورپ کے دیگر ممالک کے مقابلے میں ان براہ راست تنازعات سے دور رہنے میں کامیاب رہا جنگ کے بعد کی دہائیوں میں لیکن شٹائن نے اب تک کی سب سے شاندار اقتصادی توسی کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا رقبے میں چھوٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر اوقات مصبت معاشی کوششوں کے مصبت اثرات زیادہ ہوتے ہیں یہ اثر واضح طور پر ٹیکس ریونیو سے ظاہر ہوتا ہے جو لیکن شٹائن اپنی ڈومیسلیری کمپنیوں سے وصول کر رہا تھا زیادہ تر ممالک میں چار ہزار ایسی کمپنیاں جو بہت کم ٹیکس ادا کرتی ہیں اور ملک میں کوئی حقیقی کاروبار نہیں کرتی اس ملک کے لیے زیادہ کارامت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ یہ آمدنی اس ملک کے لاکھوں باشندوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گی لیکن انیس سو پچاس کی دہائی میں لیکن شٹائن کے معاملے میں یہ آمدنی صرف بارہ ہزار کی آبادی میں تقسیم ہو رہی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیکن شٹائن ان دومیسلیری کمپنیوں کے ٹیکس ریونیو کو ضروری سرکاری کاموں پر استعمال کرتے ہوئے انتہائی کم انکم ٹیکس کی شرح کو برقرار رکھ سکتا تھا اس کے چھوٹے رقبے کا ایک اور فائدہ ایک معثر حکومت کو برقرار رکھنے کی صلاحیت تھی صرف بارہ ہزار آبادی کے حامل ملک میں صحیح وقت پر درست پالسیوں کو لاغو کرنا کروڑوں کی آبادی کے مقابلے میں آسان ہے اس کے علاوہ حکومت کو شفاف رکھنا بھی نسبتاً آسان ہے کیونکہ بد انوانی کو چھپانا مشکل ہوتا ہے جنگ کے دوران سیاسی بنیاد پرست خوفزدہ ہو چکے تھے جس کے نتیجے میں لیکن شٹائن کی سیاست مستحکم رہی اس سیاسی استحکام اور دو دہائیوں قبل قائم کی گئی انتہائی کاروبار نواز پالسیوں کی بدولت ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی بھرمار ہو گئی لیکن شٹائن کے غیر موافق جغرافیائی حالات کے باوجود یہاں نقل و حمل، توانائی اور معاصلات کی پالسیوں میں اصلاحات نے ملک میں ترقی کی رفتار کو تیز کر دیا اور یہ تمام پیشرفت اس سے بہتر وقت پر نہیں ہو سکتی تھی جنگ کے بعد یورپ کے ایک بڑے حصے کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت تھی اور امریکہ کی جانب سے اس مقصد کے لیے مارشل پلان کے تحت بڑی مقدار میں وسائل کی فراہمی کے ساتھ تیار شدہ سامان اور مالیاتی خدمات دونوں کی مانگ میں اضافہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے لیکن شٹائن جس نے جنگ سے بہت کم نقصان اٹھایا تھا اب غیر ملکی سرمایہ کاری کی وجہ سے سنتی مہارت سے لیس تھا اور تیزی سے ایک سنتی پاور ہاؤس بننے کے قابل ہو چکا تھا اور آبادی کم ہونے کا مطلب تھا کہ لیکن شٹائن کبھی بھی کم لاغت عالی مقدار کی منفیکچرنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن ایسی قوم انتہائی مہارت عالی میار اور کم حجم والی منفیکچرنگ میں ترقی کر سکتی ہے یہ سفر مشینوں کے پرزاجات اور آزار پھر پہمائشی آلات اور ڈینٹل منفیکچرنگ کے ساز و سامان اور بعد میں دواسازی اور جدید الیکٹریکل سینسر سے شروع ہوا لیکن جس چیز نے لیکتن شٹائن کی منفیکچرنگ کمپنیوں کو حقیقی معنوں میں عالمی رہنمہ بنایا وہ یہ تھا کہ ان کی ترقی کا آغاز آگے بڑھو یا واپس لوٹ جاؤ کے فلسفے سے مشروع تھی نہ صرف یہ کہ لیکتن شٹائن کی حکومت نے کبھی کسی سنت کو سبسیڈی نہیں دی بلکہ ملک کی قلیل آبادی کی وجہ سے پچانوے فیصد کاروبار ہمیشہ برامدات پر مبنی ہوتا تھا یعنی ان کمپنیوں کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کی ضرورت رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آج اپنے رقبے اور کم آبادی کے باوجود لیکتن شٹائن بعض سنتوں میں دوسرے ممالک سے بہت آگے ہے مثال کے طور پر یہ ملک دنیا بھر میں مصنوعی داتوں کی بیس فیصد مقدار فراہم کرتا ہے اور آپ کے ڈینٹس کا سامان بھی ممکنہ طور پر لیکتن شٹائن میں بنایا گیا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے شہریوں کے پاس عالی میار اور عالی معافضے کی حامل سنتوں میں ملازمتیں موجود ہیں لیکن لیکتن شٹائن کی معاشی حالت کو طاقت فراہم کرنے کا سہرہ صرف سنتی شعبے کے سر ہی نہیں جاتا بلکہ اس کے مالیاتی اور بینکنگ سیکٹر کی تیز رفتار ترقی اور ٹیکس کی پولیسیاں بھی اس میں برابر کی شریک ہیں سو اس مالیاتی نظام سے وابستگی اور بینکنگ میں بھرپور رازداری کے قوانین نے اسے سی ای اوز سے لے کر بدنامے زمانہ منشیات فروشوں تک امیر ترین ممالک کے لیے ایک مثالی منزل بنا دیا تھا یہی وجہ تھی کہ لیکتن شٹائن میں ٹیکس سے بچنے کی مختلف اسکیوموں سے فائدہ اٹھانے والی ریجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچ گئی ترقی کے اگلی منزل پر لیکتن شٹائن نے انیس سو اکیانوے میں یورپی فری ٹریڈ ایسوسییشن اور پھر انیس سو پچانوے میں یورپی اقتصادی زون اور عالمی تجارتی تنظیم کی معیشت تقریباً مکمل طور پر برامداد اور غیر ملکیوں کی خدمت پر مبنی ہے خواب پورا کرنے کی یہ حتمی منزل تھی منفیکچرنگ سیکٹر کی وجہ سے لیکتن شٹائن کی آبادی میں اضافہ جاری رہا کیونکہ یہاں ملازمت کے لیے آنے والے غیر ملکیوں کی آمد کا رجحان بڑھ چکا تھا آج بھی لیکتن شٹائن میں ملازمت کرنے والوں کی تقریباً نصف تعداد کا تعلق پڑوسی ممالک آسٹریہ اور سوچزر لینڈ سے ہے آج لیکتن شٹائن جی ڈی پی کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں کے شہریوں کو انتہائی کم ٹیکس ادا کرنے کے باوجود صحت کی بہترین سہولیات اور مثالی تعلیم تک رسائی حاصل ہے یہاں جرائم کی شرعہ انتہائی کم اور بے روزگاری بمشکل ایک فیصد ہے جبکہ منفیکچرنگ یا مالیاتی شعبوں میں اچھی تنخواہ والی ملازمتوں کے لیے یہاں ہر وقت نئے مواقع موجود رہتے ہیں لیکتن شٹائن عالمی اقتصادی قوتوں کے درمیان رہ کر اپنی منفرد خصوصیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیزی سے بھوک سے مرنے والے ملک سے ایک بے مثال خوشحالی کی راہ پر گامزن ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں موسیقی